اسماعیل فواد چودری حسد عمر واپس آ جائیں گے یور اپینیون آن ایڈ سر دیکھے اس موری یہ نا میرے کال میں رائیس صاحب نے اگر یہ بات کی ہے کہ یہ بڑی ناکھ فواد چودری نے سر فواد چودری نے وائس آف امریکہ کو انٹیویو دیتے ہوئے بات کی ہے سر فواد چودری آپ کے سابقہ وزیر سر فواد کیا میں نے کہا میں بھی حرام ہوتا گیا فواد چودری سر وہ بڑے اگرستے کے بعد جو ہے وہ میڈیا میں سابقہ فواد چودری نے فواد چودری کی کوئی کریڈیبلیٹی نہیں ہے بالکل کریڈیبلیٹی نہیں ہے اور محصمی پیٹی آئی پارڈکس کیا بجا ہے کہ ان کی کوئی کریڈیبلیٹی نہیں ہے سر وہ تو آپ کے پہلے دور کے وزیر تھے کلوز ایڈوائزر ایڈ تھے عمران خان کے ساتھی تھے اتنی مارک آئی ہے آپ کے انہیں کوئی کریڈیبلیٹی نہیں ہے اتنی مار کھانے کی وجہ سے کریڈیبلیٹی نہیں ہے نہیں جی اس سے بات دیکھیں انہوں نے عمران خان کو اس حالت میں دی ان کے انہوں نے پہنچایا اس لئے بھی شامل ہیں یہ بھی شامل ہیں میں آپ کے انہوں نے مثال دے دیتا ہوں میرے خواہد میں پانچ انہیں چار دن باقی تھے وہ وہ کونپیڈنسی ایموشن کو پارلیمنٹ کے اندر پیش ہونا تھا خود کرنا تھا اور سواد چودری ایز انفرمیشن منسٹر انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ ہم نے ایک پلان کو نا لیا عمران خان ایک والکت تین بچھنے لیں گے اور بی چوک سے اوپر ہم اس دن یہ موشن ماں یہ ریزولوشن ماں پر پوٹ ہوگا نو کانپننس کا تو ہم اس دن بی چوک میں دکھ داکھ آدمیوں کے مجمع کا جلسہ کریں گے اور دیکھیں گے کون سا مائی کا لال یہاں سے جاتے وہ جال تھے بتائیں اتنی اتنی ریسلس سکم کی اور اتنی بے وقوفانہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ اس کا کیا مطلب تھا آج صرف ہواد چودری نے یہ بھی کہا کہ فوج سے راپتے منقطع کرنا عمران خان کی سب سے بڑی غلطی تھی اس پہ کیا کہیں گیا مون کہتے ہیں نہیں پہلے پہلے ڈیپینڈ کرنا اور اس کے بعد اجنم سے وہ ان کے اصلاف جو باتیں شروع ہو گئیں تو وہ خائف ہو گئے کیونکہ پاپولارٹی نظر آئی کہ لوگ تو بیس آشا بڑے بڑے مجمع جا رہا ہے اور اگر یہ ان کو کنٹین نہ کیا گیا اس کو کذیب سر لیکن آج صرف میں بڑا حیران ہوا تھا جو فائننس بل پاس ہو رہا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے قومی اسیملی میں کوئی نو کہنے والا نہیں